السلام علیکم پیارے بچوں ویلکم ٹو ایکٹیو لرنرز پوائنٹ تو بچوں کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اچھے ہوں گے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت سوہم کا سبق نمبر دو حضرت حریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچوں اگر آپ نے ہمارے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجئے ویڈیو کے نیچے جو ریڈ والا بٹن ہے سبسکرائب کا اس پر آپ کی فنگر ٹچ کھیجئے اور بیل آئیکن کو دبائیے تو چلیے بچوں شروع کرتے ہیں سبق نمبر دو حضرت حریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بچوں سبق شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گی تو بچوں کیا آپ کو پتا ہے حضرت حریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھی اگر آپ کو نہیں پتا تو میں اس کا جواب آپ کو ضرور بتاؤں گی تو چلیے پہلے ہم پڑھیں گے سبق تو بچوں میں بلند خوانی کے ساتھ ساتھ سبق بھی آپ کو سمجھاتی جاؤں گی تو آپ اغور سے سنیے تو چلیے شروع کرتے ہیں عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دے ہاتھوں میں رہنے والے بددوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے بددوں عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی غریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا ایک ذریعہ تھا تو بچوں جو عرب کے لوگ ہوتے تھے پہلے زمانے میں وہ اپنے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے دے ہاتھوں میں رہنے والے بددوں کے گھر بھیج دیا کرتے تھے یعنی کہ جو بددوں عورتیں ہوتی تھی وہ ان بچوں کی دیکھ بھال کرتی تھی اور ان کو دودھ بھی پلاتی تھی غریب عورتوں کے لیے یہ روزی کمانے کا ایک ذریعہ تھا جس طرح سے آج کل روزی روٹی کمانے کے دوسرے ذرائع ہے اسی طرح پہلے زمانے میں بچوں کو سمحالنا ان کی پرورش کرنا بھی روزی کمانے کا ایک ذریعہ تھا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں تھی تو بچوں سبق کے شروع میں میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کون تھی تو آپ اس کا جواب جان گئے ہوں گے کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیاں تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیا تھا اس لئے انہیں دائی حلیمہ بھی کہتے ہیں تو بچوں یہ بھی یاد رکھئے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دائی حلیمہ بھی کہتے ہیں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا نام حارس تھا وہ ایک غریب آدمی تھے اس لئے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ایک مرتبہ بی بی حلیمہ کے گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی بی بی حلیمہ بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس خافلے میں شامل تھی تو پیارے بچوں آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر کا نام حارس تھا تو پیارے بچوں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی کیونکہ وہ ایک غریب آدمی تھے اور ایک مرتبہ جب گاؤں کی چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچی تو بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے شوہر اور اپنے چھوٹے بچے کے ساتھ اس خافلے میں شامل تھی تو پیارے بچوں خافلہ یعنی بہت سارے لوگ جب جمع ہو کر ایک ساتھ جاتے ہیں یا گروپ بنا کر ایک ساتھ جاتے ہیں تو اس سے خافلہ بن جاتا ہے اور اسے خافلہ کہتے ہیں سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اٹنی تھی جو خافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی بڑی مشکل سے وہ مکہ پہنچے تو بچوں چونکہ اٹنی کمزور تھی اس لیے وہ خافلے میں سب سے پیچھے پیچھے رہ جاتی تو وہ لوگ بڑی مشکل سے مکہ پہنچے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دعایہ کے سپرد کرنا چاہتی تھی مگر پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کمزور اور غریب تھی اس وجہ سے مکہ کی کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا تو بچوں ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اللہ کے رسول کو کسی دعایہ کے سپرد کرنا چاہتی تھی لیکن جب ہونے پتا چلتا کہ یہ بچہ یتیم ہیں تو ان عورتوں نے انہیں لینے سے انکار کر دیا اور یہاں بیوی حلیمہ بھی بڑی کمزور اور غریب تھی اس لئے مکہ کی کوئی بھی عورت اپنے بچے کو بیوی حلیمہ کے سپرد کرنا نہیں چاہتی تھی بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتی تھی انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنی اٹنی پر سوار ہوئی تو اس کمزور اٹنی میں جیسے جان پڑ گئی وہ تیزی سے دوڑنے لگی اس نے دودھ دینا بن کر دیا تھا مگر اب دودھ دینے لگی یہ دیکھ کر خافلے کے عورتوں کو بڑا تاجب ہوا تو بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کمزور اٹنی میں جان بھی پڑ گئی اور وہ بہت دنوں سے دودھ نہیں دے رہی تھی تو وہ دودھ بھی دینے لگی اور تیزی سے دوڑنے بھی لگ گئی تو یہ سب تھا اللہ کے رسول کی برکت کی وجہ سے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت خیال رکھتی تھی ان کی بڑی بیٹی شیمہ ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالا کرتی تھی چار پانچ برس کی عمر میں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے تو بچوں آپ یہ بھی یاد رکھئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار پانچ برس کی عمر تک بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی دیکھ بھار میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا جب چھ برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کا انتخال ہو گیا پھر دادا اور چچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی ایک بہن نے ان کے انتخال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تو پیارے بچوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف چھے برس کے عمر کے ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتخال ہو گیا تھا بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے یعنی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کو والد صاحب بھی نہیں تھے اور جب وہ صرف فقط چھے برس کے عمر کے تھے تو ان کی والدہ کا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتخال ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا اور چچا نے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی نرم دل تھے بڑے ہی رحم دل تھے اس لئے چند برسوں بعد جب بیوی حریمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہن نے ان کے انتخال کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے کسی کے ذریعے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخال ہو گیا تو ان کے آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے ایک جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو خیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے ان میں شیمہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے خاندان والوں کے پاس بھیج دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ خیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی بہنیں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگوں نے بھی اپنے خیدیوں کو چھوڑ دیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے چھ ہزار خیدی آزاد کر دیے گئے تو بچوں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ خیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی شامل ہیں اور ان کی رضائی بہن شائمہ بھی ان خیدیوں میں شامل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو آزاد کر دیا اور بڑی عزت کے ساتھ ان کے رشتداروں کے حوالے انہیں کیا یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگوں نے بھی اپنے خیدیوں کو چھوڑ دیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کی وجہ سے چھ ہزار خیدی آزاد کر دی گئے تو بچوں یہ تھا بیوی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور لائک کیجئے اپنے فرینڈز کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ سبی بچوں کو اس کا فیدہ ہو اور ہمارے چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیجئے جو کہ بلکل فری ہے تاکہ آنے والی نیکسٹ آر سے اس کے بعد کی اچھے اچھی ویڈیو آپ کو مل سکے انشاءاللہ اس کے سوال جواب بھی میں ڈالوں گی اس کے بعد نیکسٹ اور تمام ازباغ کی ویڈیوز بھی ہم بنانے کی کوشش کریں گے تو آپ پلی زیادہ زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بل آئیکن کو دبانا مت بھولیے اور تھینکس پور وچنگ